گایانا گلوبل سپر لیگ اس لیگ کا آج سے آغاز ہو رہا ہے ٹی ٹوینٹی فارمنٹ پر یہ لیگ ہے اس لیگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دنیا بھر کی مختلف جو ٹیمز ہیں ان کو شامل کیا جائے گا یہ ایک ملٹائے نیشنل فرنچائز ٹورنمنٹ ہے اس میں کسی ایک ملک کی فرنچائزیں حصہ نہیں لیں گی بلکہ دنیا بھر سے مختلف ممالک سے ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی پانچ ٹیمیں اس کے اندر حصہ لیں گی گیارہ میچز کھیلے جائیں گے دو جو ٹاپ ٹیمز ہیں وہ فائنل میں ان کی ملاقات ہوگی اور پانچ ٹیمیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ایک مرتبہ کھیلیں گی یہ ٹورنمنٹ سنگل راؤنڈ رابن کے تحت کھیلا جائے گا تمام میچز پرویڈنس اسٹیڈیم گایانا میں کھیلے جائیں گے تو پانچ ٹیمیں کون ہیں ایک ایک کر کے ان کا آپ سے تعرف کراتے ہیں پہلی ٹیم ہے جو کہ میزبان ٹیم ہے ہوسٹ ٹیم ہے گیانا ایمازون وارڈئرز جس کے کپتان ہوں گے امران طاہر دوسری ٹیم ہے ہمپشائر ہاکس جس کے کپتان ہوں گے کرس وڈ اس ٹیم کا تعلق انگلینڈ سے ہے یہ انگلینڈ کی فرنچائز کی ایک ٹیم ہے اور تیسری ٹیم ہوگی ہم سب کی ہر دل عزیز لاہور کلندرز تو لاہور کلندرز کے کپتان ہوں گے کارلوس براثویٹ ریمیمبر دا نیم کارلوس براثویٹ لاہور کلندرز کی قیدت کریں گے اس گیانا ایمازون گلوبل سپر لیگ کے اندر چوتھی ٹیم بنگلہ دیش کی فرنچائز ٹیم رنگپور رائیڈرز جس کے کپتان ہوں گے بنگلہ دیش کے کھلاڑی نور الحسن اور پانچھویں ٹیم جو اس ٹارنمنٹ میں حصہ لے گی وہ ہے وکٹوریا اس ٹیم کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور اس ٹیم کی کپتانی کریں گے امریکن کھلاڑی کورے انڈرسن جو ایک زمانے میں نیوزیلینڈ کے پلئر ہوتے تھے آج کل یو ایس کے لیے کھیلتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی ٹیم میں وہ کھیلتے ہیں تو وہ کپتانی کریں گے وکٹوریا کی ٹیم کی تو یہ تمام میچز آج سے شروع ہو رہے ہیں 26 نمبر 2024 سے یہ ٹارنمنٹ شروع ہوگا اور 6 دسمبر 2024 کو اس ٹارنمنٹ کا فائنل کھیلا جائے گا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کونسی دو جو ٹاپ ٹیمز ہیں وہ فائنل میں جگہ بناتی ہیں ہم تو خیر سپورٹ کریں گے یہاں پہ لاہور کلندرز